بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے آپ سب کو دعوت دیا میری پہلی پریس کانفرنس پرائیم منسٹر ہٹنے کے بعد تو مجھے سب سے پہلے تو خوشی یہ ہوئی کہ کل جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ واضح ہو گیا کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مراصلہ آیا ہمارے پاس جس میں ایک بائیس کروڑ عوام کا الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو دھمکی دی گئی مداخلت کی گئی سازش کی گئی اور ہماری جمہوریت اس کے اوپر ہماری سوورنٹی اس کے اوپر ایک بہت بڑی وارداد باہر سے ہوئی تو میں نے جب یہ کہا تو کتنے لوگوں نے کئی صحافی تھے ہمارے مخالف پولٹریشنز سب نے کہا کہ نہیں جی یہ یہ فیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ یہ جھوٹ ہے تو آج آپ سب یہاں آئے ہیں اور میں سب کے سامنے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا وعدہ ہے کہ تھوڑی دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ نے کنفرم کیا کہ وہ مراسلہ جینوین تھا وہ پاکستان کے ایمبیسٹر سے جو اس نے ایمبیسٹر سے جو گفتگو کی گئی امریکہ کے وہ جو ڈانلڈ لو تھا ان کا انڈر سیکشیو سٹیٹ وہ حقیقت تھی اس کے اندرس جو زبان استعمال کی گئی اس نے اس نے جو جو لفظ آیا ہے انڈیپلومیٹک میں اسے آگے بات کروں گا تکبر تھا اس میں یہ جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن کے افیشل نے جس تکبر کی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ جناب اگر آپ امران خان کو پرائم منسٹر شپ سے ہٹائیں گے نہیں نو کانفیڈنس کی کی ووٹ کے ذریعے اور ابھی یہ یاد رکھیں کہ نو کانفیڈنس کی ووٹ جو جو ٹیبل نہیں ہوئی تھی نو کانفیڈنس اسیمبلی میں اس سے پہلے یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس نے دھمکی دی کہ امران خان کو اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کے لیے آئیسولیشن ہوگی امران خان کو آئیسولیٹ کریں گے ملک کے لیے مشکلات آئیں گی اور اگر پھر یہ دوسری چیز کہ اگر آپ امران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو ماف کر دیا جائے گا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہاں جو نیا آئے گا پھر ہم اس کی کارکردگی دیکھیں گے اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ ہم چلیں گے نہیں اس کو پتا تھا کس نے آنا ہے یہاں سے سازش کا پتا چلتا ہے کہ امران خان کو ہٹا ہو اور پھر پاکستان کو ماف کر دیا جائے گا اور پھر جس طرح کی جس طرح کی پھر کاروائی ہوئی اس کے بعد جیسے ہی اس نے یہ میٹنگ ہوئی ہمارے میسٹر سے ڈانلڈ لو کی اگلے دن نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہوتی ہے یہ سب چیزیں کنفرمڈ ہیں کل نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ میں یہ ساری چیزیں واضح ہیں کیونکہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے مراسلے کی کہ کب تھی ہم سب کو پتا ہے کہ نو کانفیڈنس کس دن ٹیبل ہوا اس کے بعد ہم تماشا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایلائز بھی ایک دم بولنا شروع کر دیتے ہیں اور جو ہمارے ایمین ایز ہیں ان کو بھی یاد آجاتا ہے ایک دم کے جراب حکومت حالات اچھے نہیں ہیں تو میں آج یہ بھی پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات تھے معاشی جب یہ نو کانفیڈنس پوشن جو ٹیبل کی گئی ہے گیارہ سال میں سب سے کم پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا یعنی جو جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے پاکستان میں جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے روپے پر پریشر پڑتا ہے روپے گرنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے آئی ایم ایف سے ہم ڈالرز لینے جاتے ہیں تو جس پہ ڈالرز کی ملک میں آنا اور ملک سے جب باہر جانا ڈالرز ہے سال کے بعد سب سے کم خسارہ تھا ایکسپورٹس ریکارڈ تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس باہر سے پاکستان نے ریکارڈ رمیٹنسز سب سے زیادہ ہماری ٹیکس کلیکشن یعنی ملک کی جو آمدنی بڑھڑی تھی لوگوں پہ خرج کرنے کی وہ تاریخی سب سے زیادہ پانچ ہماری فصلے ہیں کیونکہ ساٹھ فیصد لوگ کسان ہیں سب سے تاریخی سب سے زیادہ پیداوار اس کے علاوہ ان کو قیمتیں بھی سب سے زیادہ ملی یعنی خوشحالی بھی دھیات میں سب سے زیادہ آئی اور اس کے علاوہ انڈسٹریل پروڈکشن دیکھیں جب ایک قوم کی جب اس کی دولت میں اضافہ ہوتے جب اس کی انڈسٹری بڑھتی ہے تو انڈسٹریل پروڈکشن ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ کے اوپر اس وقت کے اوپر یہ ہمارے خلاف سازش کی گئی اور تب سے اب تک دیکھ لیں کہ ریزروز بھی نیچے جا رہے ہیں روپے کے اوپر بھی پریشر پڑا ہوا ہے ایک پورا ملک میں افرا تفریق کا محول بن گیا ہے جس سے ایکانومی افیکٹ ہوتی ہے تو تب ہمارے جناب ہمارے جو ایلائز تھے ان کو بھی یاد آ گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں جی کہ حکومت سے وہ خوش نہیں ہیں اور ہمارے یہ جو لوگ جنہوں نے ہمیں چھوڑا یہ بھی انہوں نے بھی کٹھے کرنے شروع کر دی سندھ ہاؤس کے اندر تو میں جو آج چاہتا ہوں کہ اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے اب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کنفرم کر دیا کہ جو میں نے میٹنگ کروائی تھی میری سندھ بھائی میں اس کے وہ ٹھیک اس کے منٹس تھے یعنی اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ فوراں بیرونی مداخلت ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے یہ بھی کنفرم ہو گیا یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ جب ہم نے ان سب کو بلایا تھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد کہ پولٹیکل ہیڈز آ کے ملے ہمارے ایلائیز آ کے ملے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں انجانے میں سازش کا حصہ بنے ہوئے تھے لیکن مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشے کی بیرون ملک کے ساتھ اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہوئی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے یہ ملے ہوئے تھے صاحب تو جب ہم نے نیشنل جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو انہوں نے بوئی کورٹ کر دیا کیونکہ شباز شریف کو پتا تھا کہ مراسلہ جنون ہے کیونکہ یہ تو بڑی دیر سے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے تو میں یہ آج چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کہ آپ نے جس وجہ سے ڈیپٹی سپیکر قومی اسیمبلی نے جو اس نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا ان کو اور اس نے کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے اور اسے اب اپنے عوض کے اوپر سٹینڈ لیتے ہوئے ایجرن کی تھی میٹنگ اسیمبلی کی میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے تھا تب ان کو کم از کم اگر سپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ میری عوض کی حلاف ورزی یعنی میری عوض کہتی ہے کہ آپ خوددار پاکستان کی خودداری کے لیے سٹینڈ کرو گے پاکستان کی سوفرنٹی کے لیے سٹینڈ کرو گے تو وہ دونوں متاثر ہوتی تھی اسے تو تب ان کو سپریم کورٹ کو اس پر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی بجائے اس کی رولنگ ہٹا دینی کیونکہ جس چیز کے اوپر رولنگ انہوں نے ہٹائی ہے وہ تو انویسٹیگیٹ کی نہیں اور اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہو اس کے اوپر ہم کوئی کیمرہ ہیرنگ نہیں مانگتے ہم اوپن ہیرنگ مانگتے کیونکہ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے ایک ملک کی سوفرنٹی کے خلاف ہماری ازادی کے خلاف یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت کر دیا تو اس کے اوپر اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اوپن اس کی ہیرنگ کریں اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہ کی کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا کوئی ہمارا پرائم منسٹر یہ نہیں ہوگا کہ اپنے ملک کی مفادات کے لیے بیرونی جب دباؤ آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا جنرل مشرف نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے جب باہر سے دھمکی ملی تھی کہ ہماری جنگ میں شامل ہو جنرل مشرف نے این اینا رو دیا تھا جب کانڈا لیزہ رائس نے میٹنگ کی تھی اس کے ساتھ اور بین ازیر کو کٹھا کیا تھا این اینا رو تب ہوا تھا یہ بیرونی مداخلے تھی ساری جنہوں نے پاکستان نے بڑی بھاری اس کی قیمت ادا کی ہے اسی ہزار لوگ مروائے اپنے ملک کو تباہی خودکش حملے ہو رہے ہیں چاروں طرف قبائلی علاقہ اجڑ گیا سو ارب ڈالر سے اوپر قوم کا ضائع ہو گیا وہ ایک دھمکی کے وجہ سے اور جب اکٹھا کیا کانڈا لیزہ رائس نے بین ازیر اور مشرف کو تو این اینا رو دیا اس سے چار گناہ پاکستانہ کرزہ بڑھا تو آج اگر اپنی سوورنٹی کے لیے ہمارے ادارے نہیں کھڑے ہوں گے ہمارا سپریم کورٹ نہیں سٹینڈ لے گا اس کے اوپر صحیح معنی میں انویسٹیگیشن نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے وزیراعظم سربراہ دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیں گے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے تو میں دوسری چیز یہ چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتا چلے گا کہ جو سفارت خانے تھے یہ بیرون ملک سفارت خانے کون کون لوگ ادھر زیادہ جانا شروع ہو گئے کون سے اپوزیشن لیڈر سے انہوں نے زیادہ ملکاتیں کی اور سفارت خانوں کا کیا کام تھا ان لوگوں کو بلانا جو وہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف میں خوش نہیں ہے ان کو بلانا شروع کر دیا جنہوں نے سب سے پہلے جو اپنے ضمیر بیچے اور جو لوٹا ہوئے ان کو پہلے سے بنانا شروع کر دیا تھا سفارت خانوں میں یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کیسے پہلے سے ہی میڈیا کے اندر باتیں شروع ہو گئیں بڑے نامور صحافیوں نے پہلے سے لکھنا شروع ہو گیا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی تو مجھے بھی ساری خبریں مل رہی تھی ہمیں بھی یہ سارا پتا چل رہا تھا جنوری سے جب یہ ساری گیم شروع ہوئی تھی ہمیں یہ ساری چیزیں پتا چل رہی تھی کیونکہ ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ یہ کیسے کدھر لنڈن میں کون کون لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے جدھر سے یہ شروع ہوئی تھی گیم تو میں آج اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت ہماری ازادی کے لیے آج یہ سب سے بڑا خطرہ بنا اور اگر ہمارے ادارے آج نہیں کھڑے ہوں گے اس قوم کی خودداری اور ازادی کے ساتھ تو یہ تو غلاموں کی کرپٹ لوگوں کی غلامی کے اندر ہمیں نہیں صرف ہمارے ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں میں یہ دوسری چیزیں پوچھا چاہتا ہوں آج کہ جب یہ لوگ اپنے انہوں نے اپنے ضمیر بیچے اور یہ انہوں نے اپنے حلکوں سے غداری کی انہوں نے ہماری جمہوریت سے غداری کی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اس کو فوری طور پر سنیں ان کیسز کو ڈی ٹو ڈے بیسز پر ان کے حل کریں پنجاب اسیملی میں جو ہوا ہے اس سے زیادہ شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے جس طرح وہ پولیس کو اندر بھیج جے ہماری بچاری ایم پی وہ لائف سپورٹ مشین کے اوپر آئے اس وقت ڈنڈے مارے گئے جس طرح آسیا کو جس طرح انہوں نے کیا پنجاب اسیملی میں اور جس طرح کی حرکتیں کی گئیں یہ کیا کہ کوئی جمہوریت ہے اور پھر جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا کیا ہم اپنی ساری قوم کے سامنے اجازت دیں گے اس طرح کی چیز کو کہ کسی مغربی جمہوریت یا برطانیہ کی جمہوریت جدر سے ہم نے یہ موڈل لیا ہے کبھی سنا ہے اس طرح کی کہ لوگ کمروں میں بند کر کے بکریوں کی طرح اور ان کو خرید رہے ہیں کبھی یہاں کئی ہوا ہے تو میں احران ہوں کہ ہمارا نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ وہ ارجنسی ہے نہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہے اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے دیکھیں جو یہاں جب میچ کھلا جاتا تو امپائر کے اندر دونوں ٹیموں کا ماننا چاہیے کہ یہ امپائر ٹھیک ہے جب ایک جج کیس سنتا ہے تو اگر ایک پارٹی یہ سمجھے کہ جج کے اوپر اس کو اعتماد نہیں تو وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشنر اتنا ایک جانتدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے اور جو جب چاہتا ہے تو کسی کے اوپر ایکشن لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں لیتا کیونکہ دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کونسی پارٹی میں ہیں تو جب اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ یہ امپائر بن ہی نہیں سکتا اسی طرح میں سپریم کورٹ کو آج کہوں گا کہ سکسٹی تری اتنا امپورٹنٹ ہے اگر یہ لوگ آپ سارے بچ جائیں گے اور یہ سازش کا حصہ پیسے بھی لے لیں گے سازش کا حصہ بھی بن جائیں گے اور اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا ان کے اوپر تو آپ نے تو دروازے کھول دینے ہیں کہ ہر قسم کا آدمی پولٹکس میں آئے گا اپنے ضمیر الیکشن ووٹ لے کے آئے گا اور بلیک میل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچے گا تو یہ تو ہماری پولٹکس اور ہماری جمہوریت کی نیگیشن میں آخر میں آج جو ہم نے آج آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں آج جو ہم آنانس کیا ہے میں نے آج ہماری میٹنگ کیا ہے میں نے اپنی ساری تنظیموں کو آج تیاری کروا رہا ہوں اب سے سارے ہمارے پاکستان کے اندر گاؤن لیول کے اوپر محلہ لیول کی تنظیموں کو میں نے آج انسٹرکشنز دے دی ہیں سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی مارچ کے اوپر یہ میں ڈیٹ دوں گا ان کو لیکن میں تیاری ابھی سے کروا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف کیونکہ میں نے کبھی قوم کے اندر اس طرح کا شعور نہیں دیکھا جو آج ہے ان کے اندر کبھی ایسے نہیں ہوا کہ تین سب سے بڑے وینیوز پشاور نہیں پشاور چار وینیوز پشاور اسلام آباد کراچی اور لاہور سب سے بڑے وینیوز جو یہ گیارہ پارٹیز اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں کوئی بھر سکتی وہ چند دنوں کے اندر سارے وینیوز کے اندر اس طرح کے کراؤڈ آئے ہیں کیونکہ عوام میں شعور آگیا ہے لوگ بیداری آ چکی ہے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کس طرح مزاق ہوا ہے اور جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ کرمنل لوگ زمانت پہ لوگ تقریباً ساٹھ ستر فیصد تو جو کیابنٹ بنیا وہ زمانت پہ لوگ ہیں جو یہ پرائیم منسٹر بھاگا پھیرا ادھر ادھر جس طرح یہ سوائی فیتے کاٹنے کا اور اس کو پتا ہی نہیں ہے اس سے سوال ہی پوچھے جائے کہ چالیس عرب روپے کے آپ کے اور بچوں نے کیسز کے جواب دینے ہیں چالیس عرب روپے ایف آئی اے میں اور نیم میں کیسز ہیں اس کے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ بیٹھ کے ایف آئی اے کے اوپر پہلے تبدیلیاں کروائے گا یہ کسی دنیا میں سننا ہے ایسا یہ پہلے تبدیلیاں کرائے گا لوگوں کی اپنے لوگ بٹھائے گا پھر جس طرح ریکارڈ جلتے تھے وہاں ال ڈی اے میں جو انہوں نے لوٹ مار کی تھی لوہر میں اسی طرح وہ ریکارڈ کو ٹیمپر کریں گے یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا اور یہ کیبنٹ ای سی ایل کے اوپر ساٹھ ستر فیضل لوگ ہیں ای سی ایل پہ بھی ہے زمانت پہ بھی ہے یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے اور ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ای سی ایل پہ ڈال دیں کیونکہ میں ویسے باہر نہیں جانا چاہتا لیکن ان کو اتنا اس لیے کہ پیسے باہر پڑے ہیں جا دائدے باہر پڑی ہیں پاکستان کو لوٹتے ہیں پیسہ جب اربوں روپے کا بنتا ہے تو وہ بستر کے نیچے نہیں آتا اس لیے اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے دوبنا نقصان کرواتے ہیں تو میں نے اپنے ساری پارٹی کو آج کہہ دیا کہ ہماری مومنٹ شروع ہو جائے ہر گاؤں محلے میں اپنی تنظیموں کو میں نے آج میسج پچھا دی اپنی ساری امین ایز ایمپیز کو بتا دیا ہے کہ اپنے لوگوں کو تیار کریں اور میں انشاءاللہ کال دوں گا اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی بات اور ایک 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 امر جاٹ چلے پہلے جن عدالتوں نے رات کو بارہ بجے اس جلسے عدالتیں کھولی کہ آپ کوئی آئین کی خلاف برزی کرنے جا رہے ہیں جن عدالتوں نے سکسٹی ایت ایک ہی آپ کی پیٹیشن جو ہے اس کو عید کے بعد دیفر کیا اور حمزہ شباز کی جو بطور وزیر اللہ بننے کی پیٹیشن تھی اس کو فوری طور پر نمٹایا ان عدالتوں سے آپ جوبارہ جیوڈیشل انکوائری کی درخواست کر رہے ہیں تو کیا ان کے فیستوں کو آپ مانیں گے اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ستائیسویں رات کو انشاءاللہ ہم شبے دعا کر رہے ہیں اس رات کو ہم نے ہم سب دعا کریں گے سارے ہمارے جدر بھی میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں لوگوں کو کہہ رہا اور اس لیے ہم کریں گے کہ یہ حقیقی ازادی کی جو ہماری مارچ ہے اس کو اللہ کامیاب کرے میں جو آپ کا سوال ہے دیکھیں ہمیں اپنی عدالتوں کو اور اپنی عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں ان کے اندر کانفیڈنس رکھنا چاہیے عوام جو ہوتی ہے عوام بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے عمر بن معروف کا عوام بھی کہتی ہے سب کو کسیدھے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو ہمیں بھی اپنی عدالتوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کے سامنے ہیں کیا سکسٹری تری اے یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے اور بے شرمی سے بکے ہیں اور جنہوں نے اپنے حلقوں سے اور جمہوریت سے غداری کی ہے کیا ان کے لیے عدالتوں کو فوری طور پر ڈی ٹو ڈی ہیرنگ کر کے ان کو کیس نہیں سننے چاہیے آپ کے پاس آرے سر یہ بتایا کہ کانسپریسی کا لفظ تو پہلے والے علامے میں بھی نہیں تھا اور نئے والے علامے میں بھی نہیں ہے بیرونی مدارکت والد وہ انہوں نے پہلے والے علامے بھی تصمیم کر لیا تو پیکچس ایسی کی گئی اور دوسرا یہ کہ دفتر خارجہ میں پہلے یہ خط چھپانے کی کوئی اٹیمپٹ کی گئی ایسی اطلاع بھی آ رہی ہے کہ یہ خط پہلے وزیر خارجہ سے بھی چھپانے کی یہ سائفر جو ہے چھپانے کی کوشش کی جاتے رہے ہو تو بعد میں پہلے پہلے ایک اور میں سائفر کا بتا دوں یہ جو مراصلہ ہے دیکھیں یہ میں نے یہ کہیں سنے ہے کہ جی اس طرح کے تو اور بھی مراصلے آتے رہتے ہیں جو بھی یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ جھوٹا اور بے شرم آدمی نہیں ہے کبھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جاتی ڈپلومیٹک ڈرمز میں کبھی بھی ایک چھوٹے چھوڑے کہ ہم بائیس کلڑ لوگ ہیں ایک چھوٹے سے بھی کوئی پچاس لاکھ کی بھی عبادی کا نیوزیلینڈ ہونا اس کے پرائم منسٹر کو بھی اس طرح کا دھمکی کوئی نہیں دیتا ایسے کبھی اس طرح کی دھمکیاں نہیں دی جاتی اور جب دھمکیاں دی جاتی ہیں تو میں نے آپ کو گناہ دیا کہ ایک دفعہ ذل فکار علی بھٹو کو دھمکی ملی تھی ایک دفعہ مشرف کو دھمکی ملی تھی جب چاروں شانے چت ہوکے اس کی جنگ میں لے گئے تھے اور یہ جو دھمکی ملی ہے یہ ایسی دھمکیاں نہیں ملا کرتے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے سب سے شرمناک چیز ہے کہ وہ قوم جو لا الہ الا اللہ کا نام لیتی ہے کہ ہم تو اس کے نعرے پر ازاد ہوئے تھے وہ اس طرح کی دھمکیوں کے سامنے جب گھٹے سے ٹیک دیتی ہے اور اس کی سازش ان کی دھمکیوں کے بعد سازش کامیاب ہو جاتی ہے اور کوئی شک نہ اس میں کرے کہ اسی بڑی سازش پاکستان میں ہوئی نہیں ہے جو یہ ہوئی تھی خان صاحب لندن کے اندر لندن میں نیا پاکستان دو دن سے ملکاتوں کا سلسلہ جاری ہے اس پہ ذرا کمنٹ کریں بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا جب یعنی جب آپ کے اندر کوئی شرم ہی نہیں ہوتی کہ پہلے آپ بیس سال لوگوں کو کہتے ہیں کہ زرداری کہتا تھا وہ نواز شریف کراپتا ہے وہ کہتا تھا وہ کراپتا ہے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے اور وہ ان کی تقریریں سننے پہلے اور کوئی شرم ہی نہیں ہے وصلہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات نہیں ہے یہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں ان کو کوئی شرم ہی نہیں آتی کہ اتنے اتنے یعنی آپ کسی کو چوری کا کہہ کے اور ان کے ساتھ پر بیٹھیں اور گورنمنٹ بھی بنا لیں بندر بانٹ بھی کر لیں اور پھر سوائے ان کے خاندان کے نظری کسی کو نہ ہے سارے خاندانی اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں یعنی ان کے علاوہ کوئی کسی میں ان کی پارٹیز میں عقل نہیں ہے اوپر آ کے یہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں باپ ادھر بیٹھ گیا بیٹا ادھر تیاریاں کے آ رہا ہے یعنی اور کوئی نون لیگ کو پینتیس سالوں میں نہیں ملا سوائے باپ بیٹے کے اور دونوں کے اندر دونوں زمانتی دونوں زمانت کے اوپر ہیں چالیس حرب کے دونوں کے ملا کے کیسز ہیں تو کوئی ان کے نہیں ملتا اور اسی طرح دوسری طرف چلے جائیں وہ اس کو بیٹے کو چھوڑا ہوا ہے وہ بس اردو انگریزی میں اکٹھی بولتا ہے اس کو کوئی آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر دوں گا میں لات مار کے گرا دوں گا یہ لوگوں کے ہاتھ میں اگر یہ ملک پکڑا رہے ہیں اس سے بڑی سازش کیا ہے آپ کی حکومت کے بہت سارے ایسے اقدامات تھے جو موجودہ حکومت ریورس کرنے جا رہی ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ای وی ایم مشین اب جب حکومت میں وہ بیٹھے ہیں ان کے پاس پارلیمنٹ میں قانون سازی کا بھی استیار ہے پھر آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ سیٹوں پر وہ زمنی الیکشنز کر کے کوئی اس طرح کے بھی چیزیں کریں تو اس ساری صورتحال میں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا کہ وہ ایسے اقدامات جو آپ کی حکومت نے کیے تھے ان کو ریورس نہ کیے تھے ساری اس میں ضمنی لے لے کہ الیکشنز کمیشل کی جانب سے آپ کی پارٹی کو اس میں اور بلخصوص آپ کے اوپر کوشش کریں لاحلی کے حوالے سے کیا کہیے گا دیکھیں میں آخری جواب دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مراسلے کو سامنے رکھیں سازش ثابت ہو گئی ہے پہلے کہہ رہے تھے خدا کے واسنے میرے پاس نہ آنا تمہارے طرح کے چور کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا لیکن مافی تو مانگو میرے سے کہہ رہے تھے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا اب تو کلیر ہو گئے نا کہ وہ جنون ہے اور جن جو آقا جن کے سامنے آپ بوٹ پولش کرنے کے ماہر ہیں اب تو ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نہیں بھیجا تھا اس لیے ایک ایک منٹھے جا دیکھیں دیکھیں میں آپ کو دونوں چیزوں کا پہلے بتاؤ دیکھیں ای وی ایم مشینز کا ہم نے کیوں کہا تھا ای وی ایم مشینز کا جو اگر آپ ساری جوڈیشل کمیشن پانچ ہفتے کی بیٹھی تھی سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہوئی تھی اس میں اگر ان کی جتنی بھی سپریم کورٹ نے تیس چالیس تجویزات دی تھی اگر آپ ان سب کو دیکھ لیں تو اس میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن بہتر کروانا ہے ای وی ایم مشین لے آئے یہ جوڈیشل کمیشن کا نچوڑ تھا سارا جو فارم ففٹین نہیں ہے سیکٹین نہیں ہے ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے یہ سب کا جواب ریجیکٹڈ ووٹس سب کا ایک ہے کہ اگر آپ کے بس ای وی ایم مشینز ہو یہ سارا مسئلہ حال ہو جاتا ہے نمبر ون اوورسیز پاکستانیز یہاں اکتیس ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے پاکستان ہماری دور میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا اساس ہے ٹوٹل آئی ایم ایف سے پیسہ مل ہے چھے ارب ڈالر اکتیس ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے آپ ہم ان کو یا پوری سازش کے تحت ہم روک رہے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے جو ان کا حق ہونا چاہیے تو یہ جب دو چیزیں کریں گے ای وی ایم مشین اور یہ اس سے کیا ثابت ہوگا پاکستان کی جمہوریت کو نقصان یہ جو مافیاز بیٹھے ہیں جو سسٹم سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیسے انہوں نے سسٹم کو چینج کر کے دھاندی سے الیکشن جیتے ہیں یہ وہ ہوگا ہم کوشش کر رہے ہیں فری انفر الیکشن کی ان کی کوشش ہے کہ وہ پرانا طریقہ آر او کو پیسہ کھلاو نیچے سے سٹاف کو پیسہ کھلا دو وہ جناب جالی ووٹے ڈال دو اور پھر انہوں نے ووٹس بنائی ہوئی ہیں ہر حلقے کے اندر جالی ووٹس یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے اس لئے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں